جمہو کشمیر میں تو چناو اگلے سال ہوں گے لیکن گجرات میں الیکشن اسی سال ہے انٹرسنگ بات ہے کہ گجرات کی سیاست میں دلی کے بات ہونے لگی ہے اروند کیجریوال کا پورا فوکس آج کل گجرات پر ہے لیکن مشکل ہے کہ آج کل جہاں بھی وہ جاتے ہیں دلی کے شراب گھوٹالے کی بات ہوتی ہے ایکسائز پالیسی کی بات ہوتی ہے شراب گھوٹالے کا الزام ڈیپٹی چیف منسٹر منیش سوسوڈیا پر ہے ایف آئی آر میں پہلے نمبر پر نامونی کا ہے سی بی آئی ریٹ کر رہی ہے اس لیے آج منیش سوسوڈیا نے اس کیس میں ایک نیا ٹویسٹ دیا منیش سوسوڈیا نے کہا جو ہو رہا ہے صرف بدلے کی بھابنہ سے ہو رہا ہے وہ بی جے پی کے سامنے نہیں دھوکے بی جے پی کے آفر کو ایکسیپ نہیں کیا اس لیے بی جے پی ان کے پیچھے پڑھی ہے منیش سوسوڈیا نے کہا کہ بی جے پی کسی بھی قیمت پر اربین کیجریوال کے سرکار کو گرانا چاہتی ہے بی جے پی نے عام آدمی کو توڑنے کے لیے انہیں چیف منسٹر بنانے کا آفر دیا اربین کیجریوال اور منیش سوسوڈیا دونوں آج ایک ساتھ گجرات میں تھے وہاں منیش نے کہا کہ بی جے پی کے طرف سے ان کے پاس دو میسے جائے جس میں کہا گیا کہ آپ عام آدمی پارٹی کو توڑ کر بی جے پی سے ہاتھ ملالو آپ کو دلی کا مکرمتری بنا دیں گے اور سی بی آئی اور ای ڈی کے کیس بھی بند کر دی جائیں گے اس کے بعد سوسوڈیا نے کہا کہ وہ بی جے پی کے سامنے جھکیں گے نہیں وہ کیجریوال کو گروہ مانتے ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مجھے آشریہ ہوا جب کچھ میرے پاس میں میسیج آئے کوئی میسیج لکھیا ہے کہ بھائی آپ کو دو آفر ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے سی بی آئی ای ڈی جتنے بھی آپ کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے کیس بنایا جا رہے ہیں سو کالڈ ان سب کو واپس لے لیں گے آپ الگ ہو جائیے اور پارٹی توڑ لیجئے ہم آپ کو مکھے منتری بنا دیں گے تو میں نے بہت اسپیش شبدوں میں اس کا جواب دیا اور میں آپ سب کے مادہم سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ اروند کیجریوال جی میرے راجنیتک گروہ ہیں اور میں نے ان سے سیکھا ہے انہی کے مارک درشن میں دلی میں ایڈیوکیشن میں اتنے بڑے بڑے بدلہ ہوئے ہیں ان کے وزن کے فلسوروپ ہوئے ہیں میں راجنیتی میں اس لیے نہیں آیا کہ کچھ سپنا ہے میرا سی ایم بننے کا پی ایم بننے کا کوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا میں راجنیتی میں اس لیے ہوں کہ دلی کے اور دیش کے ہر بچے کو بہت شاندار شکشہ مل سکے میرا سپنا یہ ہے میرا سپنا مکھے منتری بننا نہیں ہے تو بی جے پی والوں کو میرا قرارہ جواب ہے اس پر کھلا جواب ہے اس سے پہلے منیش سوچودیا نے کہا تھا کہ وہ مہارنا پرطاب کے بچے ہیں راج پوتھ ہیں ٹھریں گے نہیں سرک کٹا لیں گے لیکن چھکیں گے نہیں اس کے بعد کہ جریوال نے ٹویٹ کیا کہا کہ دلی میں بی جے پی کا آپریشن لوٹس فیل ہو گیا بی جے پی ان کی سرکار گرانے میں کامیاب نہیں ہو پائی ان کی اسی بات کو آگے بڑھایا سنجے سنگ نے سنجے سنگ نے کہا جہاں بی جے پی کا پیسہ کام نہیں کرتا وہاں وہ سی بی آئی اور ای ڈی کی مدد سے سرکار بنانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ راج پوتھ ہیں بی جے پی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے جس منیس سعودیہ کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی جس منیس سعودیہ کے جریے انہوں نے دلی کی سرکار میں توڑ پھوڑ کرنے کا پریاس کیا اور یہ کہا کہ ساتھ آ جاؤ تو جیسے سب کی ای ڈی سی بی آئی ختم تمہاری بھی ای ڈی سی بی آئی ختم ہو جائے گی منیس سعودیہ نے صاف کہہ دیا ہم مہارانہ پرتاب کے بنسج ہیں ایسے ٹوٹنے اور بھاگنے والے نہیں ہیں ہم تم سے لڑیں گے اور تمہارے ایک ایک کاروائی کا جواب دیں گے منیس سعودیہ اور سنجیسنگ کو جواب دیا کپل مشرا نے کپل مشرا نے کہا کہ منیس سعودیہ اور اروند کے جیوال نے زندگی بھر اورنگ زیب کی عبادت کی اپیزمنٹ کی سیاست کی لیکن اب جیل جانے کا نمبر آیا تو خود کو مہارانہ پرتاب کا ونشت بچانے لگے بھاچپا آپ کو شامل کرانا چاہتی ہے اور آپ کے کیس ختم کر دیں گے تو میڈیا میں اور پولٹیکل سرکل میں سب کو پتا ہے کہ آپ نے اس کیس کو ختم کرانے کے لیے اور بی جے پی کو جوائن کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلے ہیں کس کس کو آپ نے کوشش کیا اپروچ کرنے کی ملنے کی لیکن آپ کے لیے بھاچپا کے دروازے بند ہیں نہیں کھلیں گے اور یہ بات آپ کو پتا ہے اسی لیے جب کوئی چور پکڑا جاتا ہے کوئی بھرشتہ چاری کوئی رشوت خور پکڑا جاتا ہے وہ کیسے بلبل آتا ہے ایسے ہی آج آپ اور کیجریوال بلبل آ رہے ہوں منیش ششودیاں ٹویٹ کر رہے ہیں ابھی اور انہیں مہرانہ پرطاپ یاد آ رہے ہیں جندگی بھر منیش ششودیاں اور اروند کیجریوال نے اورنگ جیب کی عبادت کی ہے جندگی بھر اورنگ جیب کو ماننے والوں کے تلوے چاٹے ہیں تشٹی کرن کی راجنیتی کی ہے آج جیون میں پہلی بار مہرانہ پرطاپ کا نام لے رہے ہیں منیش ششودیاں اور اروند کیجریوال جیل جانے کے سمعے مہرانہ پرطاپ جی یاد آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے سیسودیاں جی آپ کو راجپوس سماج کے پرچند آکروش کا سامنا کرنا پڑے گا اس پرکار سے مہرانہ پرطاپ جی کا آپ مان کریں گے بی جے پی کے ایک اور نیتا منجردن سنگھ سرسا نے کہا بی جے پی میں منیش ششودیاں جیسے برشتہ چاریوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ششودیاں اب بی جے پی میں نہیں آئیں گے بلکہ جیل جائیں گے آپ جیسے کرپٹ آدمی بائیمان آدمی گریب کو لوٹنے والا آدمی شراب کی نیتی کے اوپر پیسے بنانے والے آدمی ایسے گھٹی آدمی کی نہ کبھی بی جے پی کو جرورت تھی نہ ہے نہ رہے گی ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے چھوٹے سے چھوٹا کرا کرتا بھی تمہارے جیسے لٹیر ایک آدمی کا پارٹی میں آنا تو دور کی بات ہے تمہارے اسے ایک کلومیٹر پاس سے نکلنا بھی کوئی پسند نہیں کرے گا ہاں بہت جلدی بی جے پی میں تو تم آنے ہی سکتے لیکن جیل میں جرور جاؤ گے جو گھٹالے کیے ہیں اس کے پیسے کا ایک 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 حساب دینا ہوگا جتنی مرجن و ٹنکی کرو اب ایجوکیشن اور ہیلتھ کو چھوٹ کر بی جے پی کا نام لینا بی جے پی منیش سوچیدیو کو گھرنے کے کوشش میں ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے نیتہ پوری طاقت سے منیش کے بچاو میں کھڑے ہیں عام آدمی پارٹی کے ایمیلے سورب حردواز نے کہا کہ بی جے پی کے پاس دلی میں کے جریوال کے مقابلے کوئی بڑا اور بیدہ چہرہ نہیں ہے اسی لئے بی جے پی نے منیش سوچیدیو کو اپنے ساتھ آنے کا افر دیا منیش سوچیدیو جی کو یہاں تک کہا گیا بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی چیز کو ٹھکرا سکیں ان کو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس دلی کے اندر کیجریوال کے مقابلے کوئی چہرہ نہیں ہے ہم نے کئی چہرے بدلے ہرشوردن لائے منوستیواری لائے آدیش گپتہ لائے ایک کون تھے وہ جو میٹر والے تھے اپادیہ جی ساتیش اپادیہ جی لائے کئی لوگ لائے کوئی جمی نہیں رہا کیجریوال کے قد کا کوئی آدمی نہیں مل رہا آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں آ جائیے بھارتی جنتہ پارٹی کا مکھے منتری امیدوار آپ کو بنائیں گے آپ کی اچھی چھوی ہے لوگ پسند کرتے ہیں آپ کا بڑا کریئر ہے آپ آگے تک جا سکتے ہیں اپ مکھے منتری جی نے کہا میں مہارانہ پرطاپ کا ونچج ہوں اروند کیجریوال میرے گروہ ہیں میرے مکھے منتری نہیں ہیں میرے گروہ ہیں ان کے ساتھ گداری نہیں کر سکتا کیجریوالٹی کی پارٹی کا ہر نیتہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی نے منی سوچادیوں کو پارٹی میں شامل ہونے کا اوفر دیا لیکن بی جے پی کی نیتہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فون پر اوفر دیا تو کارڈ ریکارڈ دکھاؤ اگر کہ میسج آیا تو میسج دکھاؤ اگر کسی نیتہ نے اوفر دیا تو اس نیتہ کا نام بتاؤ لیکن عام آدمی پارٹی کے نیتہ کہتے ہیں یہ سب کچھ وقت آنے پر دکھائیں گے دوسری طرح بی جے پی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آفر آفر نہیں دیا گیا سب بہانے بازی ہے اٹینشن ڈائیور کرنے کی کوشش ہے رمیش فیدھوڑی جو ساؤڈ ڈلی سے بی جے پی کیمپی ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ ایرون کیجریوال پریشر میں ہیں ان کے منطری کہہ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف ایکشن لیا تو بتا دیں گے کہ پیسہ تو کیجریوال تک جاتا ہے یہ بھی ایک جانچ کا وشہ کیجریوال کے فون کا چیک ہونا چاہیے کیونکہ بیدی نے دھم کی دی کہ ستندر جہل کو منطریہ گھٹا دیا گیا سارا پیسہ حوالہ کے مدن سے آپ کے پاس پہنچا ہے منطری جی ستندر کو بننے کے لیے ہم آپ کا نام کوٹ تک کر دیں گے اب ایک نئی بات نکل کر آئی ہے گڑ گڑا رہے ستندر جی کے پیروں میں کہ سیسودیا صاحب میں باہر لوں گا تو منہ لوں گا تیڈیبیلٹی تو دیش کی میں نے جیتے تو میری میں سے منطری ہو اس کا بھی جواب دیں کہ سیسودیا کو آپ نے ایشور نہیں کیا ہے اور سیسودیا نے آپ کو ایشور نہیں کیا ہے کہ میں بھاجپا میں مجھے کال کیا جا رہے بلا رہے ہیں اور میں ایماندار آدمی ہوں ایسے بھرشت بیکتی کو دیش دروہی بیکتی کو جو سیے کے طرح سرطن سے کلم کرنے والوں کا مدد کرنے والا بھاجپا ایسے لوگوں کو جو کسانوں کے روپ میں یہاں پر خالستانی بورڈر پر آ کر بیٹھ گئے تھے ان کی سمرتن دے کر ان کے ساتھ چلے گی بھاجپا ایسے لوگوں کو چمٹے سے بھی نہیں چھوے گی جو راشتے بیروہ دی لوگ ہوں گے اپنے کیول سطح پر بنا رہنے کے لئے کتنے بھی گر سکتے ہیں آج بی جے پی نے کیجریوار پر چاروں طرف سیمپلا کیا کئی نیتوں نے بیان دیئے کئی نیتوں نے پریس کونفرنس کی اور اس کے بعد دلی بی جے پی کے جیک آدیش گھپتہ اور ڈاکٹر ہرش فرزن سمیت دلی بی جے پی کے کئی نیتوں نے کیجریوار کے خلاف پروٹس کیا اس کے بعد پی جے پی کے پروکتہ گورو پھاٹیا نے کہا اس گھوٹالے میں کیجریوار اور سسودیا کا پھنسنا تائے ہے کیونکہ کرپشن کی ثبوت کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے ثبوت خود بخود چل کر سامنے آ رہے ہیں کھسیائے ہوئے ارون کیجریوار جی اور ایکیوزڈ نمبر ون منیش ششوڈیا کہنے لگے کی میرے پاس ایک سندیش آیا ہے بھاڈپا کا میں اتنا ہی کہوں گا جن کی نیت خوٹی ہے سوچ چھوٹی ہے ان کو کوئی کیا توڑے گا آپ کا اہنکار تو دلی کی جنتہ توڑ رہی ہے یہ سب انرگل باتیں کرنا بند کریے اور آپ کو اگر اس بات کا اہنکار ہے کہ آپ بھرشتہ چار کر کے جنتہ کا جو روپیہ ہے اسے لوٹ کر اتر بھی نہیں دیں گے بہت ذمہ داری سے ہم کہتے ہیں آپ کا اہنکار اور گرور بھی ٹوٹے گا اور یہ سنشت کیا جائے گا کہ جنتہ کا جو ایک ایک روپیہ ہے اس کی وصولی ہو بی جے پی کا دعویہ ہے کہ اب کیجریوال اور سسودیا کا بچنا مشکل ہے کیونکہ سی بی آئے کے پاس ثبوت ہیں لیکن کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ منیش سسودیا دنیا کے بہترین شکشہ منتری ہیں سسودیا کو تو بھارت رتن ملنا چاہیے لیکن مودی سرکار سی بی آئی کی ریٹ کروا رہی ہے جس ویکتی کو پورے دیش کی شکشہ ویبستہ سونپ دینی چاہیے جس ویکتی نے پانچ سال کے اندر کرشمہ کر کے دکھا دیا موجودہ روایتی پارٹیاں ستر سال میں جو کام نہیں کر پائی اور جس ویکتی نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ سرکاری سکولوں کو شامدار بنا دیا اس دیش کے گریب بچوں کو بھوشتے دے دیا اس ویکتی پہ سی بی آئی کی ریڈ کراتے ہو تم لوگ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو اور پھر یہ انرگل باتیں کر رہے ہو ایسے ویکتی کو تو بھارت رتن ملنا چاہیے پورے شکشہ ویبستہ پردھان منتری جی کو بلانا چاہیے ان کو کہنا چاہیے بھی جو بھی پارٹی ہو پارٹی باجی کرنے تھوڑی دیش کا وکاس کرنا ہے منیش جی بیٹھئے ہمیں بتائیے کیسے شکشہ ویبستہ ٹھیک کرے ان کو اب تین چاہ دن میں ان کو گرفتار کر لیں گے گرفتار ایک منٹ گرفتار کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا تین مہینے چار مہینے تک شکشہ ویبستہ سفر کرے گی کس کے فائدے میں آئے پورا کیس فرجی ہے کس کو فائدہ ہوگا ہم کام رکنے نہیں دیں گے لیکن تھوڑے دن کے لئے بادہ تو پہنچے گی اس سے دیش کا بھلا ہوگا کیا اس معاملے میں دو باتیں غور کرنے والی ہیں پہلی یہ کہ سارا مسئلہ ڈلی کے ایکسائز پالیسی میں کرپشن کا ہے سی بی آئی کا الزام یہ ہے کہ سارے نیموں کے اندکی کی گئی شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچایا گیا سرکاری خزانیوں کو بھاری نقصان پہنچا لیکن اربین کے جریوال منیش ستھوڈیا سنجیہ سنگھ سارے نیتہ آج کل جاتی کی بات کر رہے ہیں مہرانہ پتا بھگر سنگھی بات کرتے ہیں روزگار سواست اور شکشہ جیسے کھتروں میں کیا 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 یہ گناتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ایکسائز پالیسی میں گڑھ بڑھ ہوئی یا نہیں اگر نہیں ہوئی تو پھر بی جے پی نے اس کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تب کہ اس کے بعد پالیسی واپس کیوں لے لی گئی ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے عام آدمی پارٹی کے نیتہ باقی ہر بدھے پر بات کرتے ہیں دوسری بات کیزی وال جب مکہ منتری بنے تب انہوں نے شپت لینے کے بعد منج سے ہی کہا تھا کوئی لالچ دے پیسہ دے آفر دے تو انکار مت کرنا من اس کی بات کو فون پر ریکارڈ کر لینا اور ریکارڈنگ انہیں پھیج دینا اب سوال ہے کیا منیش سوسوڈیا نے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کا آفر دینے والی کی ریکارڈنگ کی یا نہیں اگر کسی نے سوسوڈیا کو پارٹی توڑنے کا چیف بسٹر بنانے کا آفر دیا تو سوسوڈیا نے اس کی بات کو ریکارڈ کیا یا نہیں اگر ریکارڈ کیا تو اسے پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے اگر کسی نے میسیج بھیجا تو وہ میسیج دکھانا چاہیے آج کے زمانے میں تو ہر بات کا ڈیجیٹل پروف ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات تھی کہ منیش سوسوڈیا کو ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے ایک سائز پولیسی کو لے کر جو الزام لگے ہیں ان کے بارے میں پبلک کو بتانا چاہیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر